اسلام علیکم ناظرین آج کے قانوندان میں میں ہوں آپ کا میزبان حسن لطیب آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ دل نواز چیمہ صاحب جو کہ نہ صرف ایک نامور وکیل ہیں بلکہ انہوں نے سیاست میں بھی اپنے قدم جمعے ہوئے ہیں آئیے ان کے زندگی کے پہلوں کے بارے میں انہی سے دریافت کرتے ہیں اسلام علیکم سیر والیکم اسلام جی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے اللہ کرم سیر آپ سنے چاہے ہو ٹھیک سب سے پہلے تو آپ ہمیں فیملی بیکگراؤنڈ کے بارے میں اپنے سائیے جی میری فیملی کا بیکگراؤنڈ جی فیصلہ باد سے ہے تلو کمارا والد صاحب کا نام ہے دلدار چیمہ سردال دلدار احمد چیمہ ان کا پولیٹیکل جو ہے بیکگراؤنڈ ہے نائنٹین ایٹی فائیو سے یہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں ایم پی اے بھی رہے ہیں اور ایم اے بھی رہے ہیں اور یہ منسٹر بھی رہے ہیں پروینشل کیبنیٹ کے اندر تو ایک براڈ ایریا ہے ان کا ایک لانگ ٹینیور ہے پولیٹیکس میں انہیں سروس کی ہے اس کے علاوہ ہیز ہیز ان انوالمنٹ ان بزنس ریل اسٹیٹ ہے دیولپمنٹ ہے اور ایدھر لاہور میں کچھ انویسمنٹس ہیں انکلوڈنگ دس پاک لین ہوتل سر اپنے ارلی ایڈوکیشن کے بارے میں بتائیں وہ آپ نے کہاں سے گواہی تھا میری جی بیسک سکولنگ ہوئی تھی لاہور امریکن سکول میں ایدھر لاہور میں ہی اس کے بعد میری جو انڈرگراجوئٹ ہے وہ انگلینڈ سے ہے یونیورسٹی او وارک جہاں سے میں نے اپنی اللل بیو کیا ویڈ آنرز اس کے بعد میں نے کاللیج او لاؤ سے لیگل پریکٹیشنرز کورس کیا لنڈن سے سر عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیڈنٹس باہر کی انیورسٹی سے لاؤ پڑتے ہیں ان کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آتی یہاں پہ لاؤ پریکٹیس کرنے میں تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش ہے نہیں میرا نہیں خیال بلکہ میرا تو خیال اسے برقس ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو فارنڈ گریجوئٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے کیونکہ کومن ویلس کنٹری ہے ہم بریٹیش انفلونس ہے لیگل بیک گرونڈ ہمارا بہت ریلیشنشپ اس کا انگلینڈ کے ساتھ جو رسپرودنس بھی بہت کومن ہے تو بہت بڑا ٹرانزیشن نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ آپ کو جو لوکل پرسیجرز ہیں سیول پرسیجر کوڈ ہے کرمینل پرسیجر کوڈ ہے ان میں شاید اتنی فمیلیارٹی نہیں ہوتی جتنے لوکل گریجوئٹس کو ہوتی ہے اس حد تک ایک فرق ہے دوسرا پرسیجرل چیزوں میں ڈیفرنس ہوگا بٹ آئی ڈانٹ تینک بہت بڑا فرق نہیں پڑتا تو سر جب آپ نے لوگ کیا اس کے بعد آپ نے سی ایلم ٹوائن کر لیا تھا کیا جی اس سے پہلے میں نے ایک سال اپنی ایڈوکیشن کے دوران ہی منٹو ان مرزا میں کام کیا بلال حسن منٹو صاحب کے ساتھ اور آبد حسن منٹو صاحب کے ساتھ وہ بٹ ایوز بٹوین میں ایڈوکیشن اس کے بعد میں نے زیادہ اپنا وقت جو ہے لیگل اپنی ٹریننگ کا وہ کورنیلیس لینن مفتی سی ایلم میں ہی کیا ہے اور میں ادھر ہی رہا ہوں قریباً سات آٹھ سالہ تو آپ اپنی جو اگر منٹوشپ کسی کو دینا چاہے کہ آپ کس کو منٹو سمجھ دیں اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے جی میں نے سب سے زیادہ کام سلمان بٹ صاحب کے ساتھ کیا جو اٹینی جنرل بھی رہے ہیں اور پارٹنر ہیں سی ایلم میں سینجر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں آہ 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 بٹ صاحب بٹ صاحب بٹ صاحب بٹ صاحب سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرمز والا جو کلچر ڈویلپ ہو رہا ہے کیا یہ جو آندا آنے والے شوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک بہتری بہتر چیز ثابت ہوگی یا پھر یہ جو فرمز ہیں یہ صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ایسو سیٹس اور اس طرح پر نہیں کیا جاتا جس طرح آپ اکثر انڈویجولز کو ہم دیکھتے ہیں جو جو ایک استادی کی سائیڈ پہ ہم جائیں تو وہاں پہ جس طرح پر ایک کیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان سارے یہ صحیح ہے آپ کا کنسرن کیونکہ ہم سارے ہی ایک نہ ایک وقت پہ لیگل ٹرینیز رہے ہیں اور ہم اس پروسس میں سے گزرتے ہیں یہ سب کی ایک فرسٹریشن ہے یہ ایک انفورچنٹ چیز ہے ریالیٹی ہے اس کو ریزولف کرنا ہے بھر اس کو کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ the industry has to develop and blossom like it has abroad باہر جاتے ہیں اب کیا فرق ہے ایک ہی دفتر کے اندر چار سو پانچ سو وکیل قومان ہے ہمارے ہاں obviously دفتر اتنے بڑے نہیں ہو سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری لیگل انڈسٹری ہے یہ بھی apprenticeship model سے اس والے corporate جو ہے firms کا جو broad based service provide کاری ہیں اس میں transition نہیں ہوا اور اس کی کی ریزن یہ ہے کہ اس طرح کا اتنا کام generate نہیں ہوتا and there isn't that much there isn't that much interest to pay from the client اگر وہ نہیں ہوگا تو تب تک firms اس طرح develop نہیں کر پائیں گے اور اپنے associates کو بھی نہیں دے پائیں گے کیونکہ اس میں سب سے بڑا فرق ہے آپ دیکھیں جساں banks ہوتے ہیں کیوں banks اپنا اتنا دے سکتے ہیں اور salary بھی اتنی جلدی کیسے دے دیتے ہیں new engagements کو اور new employees کو بہت ان کے turnover بہت ہائی ہے they can afford the bigger staff they can afford the bigger expenses with the firm with the practice is very different legal practice بہت فرق ہے اور ہمارے ہاں ابھی تک individual centric ہے firms میں بھی individual based practices ہوتی ہیں تو وہ تو individual نے جب دینا تو ایک حد تک ہی ظاہر ہے وہ outlay کر سکے گا جسر آپ کیا لگتا ہے کہ ایک اچھی اپرچنیٹی ہے فرمز کی ساتھ کام کرنا یا دوسری ایک اس کے برقس ہم دیکھتے ہیں لوگ دہتر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جاتے ہیں اس تادی کی طرف کہ ایک انڈویجل پرسن کو بڑے نام کو جوئن کر لیا تو ان کے سارا کام دیکھنا ہی بھی آپ کی خیال میں کیا ہے یہ بڑا اچھا question ہے آپ کا جی اس میں کوئی right answer نہیں ہے there is no perfect formula بات یہ ہے کہ different opportunities give you different results مختلف opportunities اور benefits ہوتے ہیں لیکن یہ چیز ہے firms بھی ہوں ہمارے ملک میں ابھی تک زیادہ تر ابھی تک culture جو ہے learning کا وہ apprenticeship model پہ ہی ہے and frankly میں سمجھتو یہ سب سے effective model بھی ہے آپ کسی بندے کے ساتھ مستقل day in day out کام کرتے ہیں ظاہر ہے وہ اس میں سب کچھ ہوتا ہے but that's how you learn assignment to assignment you know task to task دور سے کسی کو دیکھنا ایک بندہ بہت اچھی advocacy کہا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں that has learning but اس کا learning content اتنا high نہیں ہے value is not that high تو کتنا آپ سیکھ لیں گے you need to be involved in a task day in day out with someone اس میں آپ غلطیاں کرتے ہیں دکے کھاتے ہیں اسی طرح گھروم ہوتے ہیں so i think the ideal thing is آپ کے سوال کا جواب یہ ہوگا کہ the ideal thing is to find someone who you can work closely with who has a lot to teach you i think دفتر اور فرم اتنا شاید relevant یا وہ priority نہیں ہونی چاہیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار جس بندے کے ساتھ میں نے day in day out کام کرنا ہے ایک تو نمبر ون کیا ہے میرے ساتھ کو ایسا بندہ چل سکتا ہے کیا میں اس کے ساتھ چل سکتا ہوں اور نمبر دو کیا وہ مجھے کچھ سکھا سکتا ہے جس سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں آپ کو سیکھنا چاہیے سر اس کے بعد سیلم کے بعد آپ ایسا کنسلٹنٹ اٹرنی جنرل کے آفس میرے وہ کیسا کام تھا کیا آپ کے اندرزی بڑا اچھا ایکسپیرینس آجی میں تو ہمیشہ اڈوائز کروں گا if anyone ینگ جو ٹرینیز ہیں یا لرنرز ہیں وہ کر سکتے ہیں تو ضرور یا اپرچونٹی اویل کریں تو گورنمنٹ میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے دوسرا جو ہمیں ساتھ تو it's a very good experience to understand کہ government کے کیا ڈائنیمکس ہیں اور سپریم کورٹ کے جس طرح ہمارے دور میں بہت بڑا مقدمہ اس وقت چال رہا تھا اٹھاروی اور اکیسوی ترمیم کا ملیٹری کوٹ سا تو that is an unforgettable experience maybe even for the senior council میں تو چلو جونیر تھا لیکن جو سینیر تھے ان کے لیے بھی شاید یادگار رہے کیونکہ فل بنچ تھا بہت ڈائنیمک بنچ تھا اس میں کانفلیکٹ آویوز تھا it بہت ڈائیسنٹ تھے تو these are the sorts of things you look forward to as a practitioner of law so it's a good experience سر آپ نے جب انڈویجن پرکٹیس شروع کی تو اس میں آپ کو کس قسم کے چیلنجز فیز کرنے بڑے شروع ہیں چیلنجز تو ہوتے ہیں جی obviously آپ اگر مستقل کام کر رہے ہیں ایک فریم ورک میں اور ایک ایک اورگنیزیشن کے ساتھ تو آپ کو اس کے advantages بہت زیادہ ہوتے ہیں especially آپ کو support اور assistance کا بہت بہت بینفیٹ ہوتا ہے so when you go off on your own تو it's a little bit difficult اور میں نے تو عام جو trend ہے اسے بھی الادہ کیا ہے میں نے تو کسی کے ساتھ اس طرح partnership بھی نہیں کیا i was the sole practitioner and then i had obviously a team with me تو it's very difficult the hardest thing i think with of that is to you know kind of find your own way obviously client rapport build کرنا deliver کرنا task complete کرنا all of these things are challenging but again آپ کو میں کہوں گا کہ جو آپ چیز اس profession میں you have to go through it to learn it آپ جتنا اس میں سے جائیں گے کریں گے اتنا ہی آپ لرن کریں گے so in that perspective it's also been some of the best learning sir آپ individual practice بھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کس طرح کا کام لیتے ہیں civil لیتے ہیں criminal یا ہمارا کام زیادہ تر ہے جی corporate commercial جس کا آپ کہہ سکتے ہیں most accurately corporate commercial litigation that's constitutional litigation mostly government regulators جو regulatory disputes ہوتے ہیں notices ہوگے legislation ہوگی اس کے مطالق but generally mostly we advise businesses so commercial advice ہوتی ہے ہماری sir جیسے بھی آپ نے mention کیا کہ that you are doing the constitutional litigation as well so do you think that there are any need of reforms in the constitution in this in today's world آجی this is a very pertinent question and obviously it's a very broad discussion تو شاید اس وقت تو پوری مکمل نہ ہو سکے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اس موقع پہ تو کیوں گا ایک آئی نکے عنہ میری ایک symbols ہے ہے کہ وہ ہیچی بھی پلک ہے کہ کئی نہ کوئی ستماتک چینجو کہ میں بھی نہیں ہے کہ سب طرح کئی پارٹیز چینج ہو اور وہ ایک جاتے ہیں تو یا سمجھ سمجھ سکے ہیں تو یا شروع ہے آپ کو بھی شیخ کرنا ہے اور اگلو تک کرنا ہے کہ سیٹم کیسے ہیں میں شروع ہے اور تک رہا ہے کہ ان کو بھی بھی کامی بھی بھی قامی ہے تو اس طرح نہیں نا یہ constitution ہے ملک بناتے ہیں ملک بدل لیتے ہیں پاکستان کے بھی کئی constitutions رہی ہیں ٹھیک ہے اور کئی ملکوں کے دوسروں کے بھی رہتے ہیں بدل جاتے ہیں یہ 73 کا constitution ہے this is not a constitution as say that قائد اعظم has given us یہ لامہ اقبال اور قائد اعظم نے تو نہیں بنایا unlike the american experience جس میں founding fathers laid down the framework for the constitutional set up of the country ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوا so یہ political evolutionary process کے تھو constitution ہوا ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے nothing to say against this i'm just very much in favor of a debate i think we need to have a debate because the system is now the country is now working so what do you suggest about the reforms i think one thing i have learned this is something i heard from someone who was directly working with قائد اعظم ان سے میں نے directly سنا ہوا ہے he told me personally that قائد اعظم i think there have been articles about this as well that قائد اعظم was not interested in the parliamentary democracy قائد اعظم was more interested in a presidential system of government closer to جو ڈیگول کا تھا in france so i think یہ چیزیں ہیں جو ہمیں explore کرنی چاہیے کہ the founder of the country what kind of a system did he want ہمیں سوچنا تو چاہیے اگر وہ parliamentary democracy کے فیور میں نہیں تھے اور وہ برٹش parliamentary democracy کے فیور میں نہیں تھے قائد اعظم تو ہمیں یہ تو ضرور ہے as a country as a nation ایک ڈسکشن کرنی چاہیے کہ آخر وہ کیا چاہتے تھے اور جو وہ چاہتے تھے کیا ہم وہ کر رہے ہیں اور اس میں کیا فرق ہے کیا فائدہ ہے کیا نگل ہے not we should be bound ہم سوچ سکتے ہیں اپنے طور پر بھی but میرا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے آپ نے بات کی کہ what should be different i definitely think دیکھیں ہمارے ہاں جو سب سے بڑا political اس process کا problem ہے نا the parliament is not doing what the parliament needs to be doing the parliament is there to legislate ٹھیک ہے آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ قانون جو ہے جو parliament ہے مجل سے شورہ اس پہ تو خیر کتاب بھی ہے جیسے فضل کریم کی وہاں پڑھ سکتے ہیں change is the only constant بٹی discussion ہے لفظ ہی غلط ہے مجل سے شورہ اس کا نام نہیں ہونا چاہیے خیر وہ ایک لہذا debate ہے جس بھی ایوان نے قانون سازی کرنی ہے اگر اس نے قانون سازی کرنی ہے تو اس میں وہ لوگ ہونے چاہیے جن کی ایک تو نمبر ون دلچسپی ہو اس موضوع میں کہ بھائی قانون کیا ہونا چاہیے ملک کا اور کیسے ہونا چاہیے اور دوسرا ان کے اندر قابلیت ہونی چاہیے وہ اتنے اہل ہونے چاہیے کہ وہ قانون سازی پہ کو کچھ اپنی رائے دے سکیں ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت اور یہ کسی بھی کسی ایک فرد کے خلاف نہیں ہے یہ بدقسمتی سے ہم بھی سارے اس کا حصہ ہیں ایک سسٹم ہے ایک سسٹم ایسا ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے جس میں جو پارلمنٹ ہے جو صوبائی اسیمبلیز ہیں اس میں قانون سازی کی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے اور جو اس میں ممبران بھی جاتے ہیں معزز ممبران ہیں ان کی بھی پرائیٹیز یا ان کی بھی جو ذہنیت ہے وہ اس طرف گیرڈ نہیں ہے کہ اس کے اندر لیجسلیشن کیا ہوگی اور دوسرا ان کی غلطی بھی نہیں ہے قانون سازی ہمارے ملک میں تو ہوتی ہے پارٹی ہیڈز کے ذریعے سے اور یہی کلچر ہے پارٹی ہیڈ نے کوئی بل اگر کہہ دیا ہے تو وہ پاس ہو کر ہی رہتا ہے اس میں جو پارلیمنٹ کا سنٹرل فنکشن ہے وہ پرفارم نہیں ہو رہا تو ہمیں یہ اس کو ریکنسیڈر کرنا ہے کہ دوسرا ہمیں جو لیڈرشپ ہے وہ لے کے جانا ہے لوکل لیبل پہ پولیٹیکل پروسس میں سے گزر کے میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے آپ کسی سے بات کریں گا آپ کو یہ کہے گا ہمارے جو دیہات میں اور زیادہ تر ملک تو دیہات ہے نا دیہات میں جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ اس چیز کیلئے نہیں دیتے کہ ہمارا دمائندہ جو ہے جا کے اسیمبلی میں ہمارے لئے فلانا بل پاس کرے گا اس کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو چاہیے ایک لوکل لیڈر جو ان کے وہاں کے لوکل مسائل حل کرے ان کو پولیس میں زمین کے تھانوں کے ان کی دلچسپی اس چیز سے ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس چیز کو صحیح طرح ریفلیکٹ کر رہے ہیں سسٹم میں جن لوگوں کو جس چیز سے دلچسپی نہیں ہے تو سسٹم اس طرح بنایا ہے کیوں ہے I think the solution is کہ آپ لوکل گورنمنٹ سٹرانگ کریں جو لوکل لیڈرشیپ ہے ان کو فائنینسز کی اور ریسورسز کی جو ہے کے پیبیلیٹی دے دیں at the local level چیرمن ہے زلا چیرمن ہے دوسرا ہے جو بھی ہے وہاں پہ رینجمنٹ کر دیں وہ فنڈ بھی ڈسپرس کریں لوکل ایشیوز کو بھی دیکھے سارا منیج کریں اور جو لیڈیسلیٹیو ایکشن ہے جو لیڈیسلیٹیو آپ کا فنکشن ہے that should be removed وہ آپ کو پھر ایک الیڈا باڈی اس کی بنانی چاہیے اب پیپل who are capable who understand جن کو دلچسپی ہے جن کو انٹرسٹ ہے کہ ملک کے قانون کیا اور اس پہ بحث ہو اور پارٹی لائنز پہ نہ بھی ہو کھلی بحث ہو تو یہ شاید امپروبمنٹ ہو سکتی ہے خیر اور بھی بہت چیزیں ہیں تو مختصر ایک بات ہم کر سکتے ہیں سنس we are talking about the system اگر ہم دیکھیں ہمارا جوڈیسل سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں لیٹیگیشن بہت ٹائم ٹیکنگ پرسس بن گیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے سر اس میں کوئی ریفارمز لانے کی کوئی بندے فرسٹریٹ ہوئے تھے تیس تیس پینتیس پینتیس سال مقدمے چل رہے ہیں تو ظاہر ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی ملک میں لوئرز ہیں لیگل فرٹرنڈی سے تعلق ہے ان کو تو سوچنا ہی یہ چاہیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے ہمیں تو صبح شام یہ سوچنا چاہیے بہرحال میری ہتک میں نے اس پہ کوشش کی ہے میں نے ایک ڈراف لجسلیشن بھی تیار کی ہوئی ہے اور جب میں مختلف جدھر بھی فورم پہ موقع بنتا ہے this is part of what I was running contest بھی میں کہ موقع بنے تو I would take this up but I have been sharing it with everyone that I can solution اس کا یہ ہے in my humble opinion آپ cost کریں اور mandatory cost کریں on agendement this is I have drafted a proposed legislation on this I can share it with you اس کا scheme یہ ہے کہ آپ اگر agendement لیں گے تو آپ کو cost ہوگا and that would be mandatory ابھی جو arrangement ہے وہ civil procedure code میں criminal procedure code میں discretionary cost the court can impose cost for agendement my suggestion is it should be mandatory court کے پاس کوئی on پیسے دیں گے سارا دیں گے آپ کو at the end conclusion of the proceeding پہ آپ کو reimbursment ہو جائے گی that's possible اگر آپ اس کو justify کر دیں but first time آپ کو پیسے دینے پڑیں گے جس سے بھی میں نے discussion کیا اور کافی senior practitioner سے بھی اور members of the judiciary سے بھی کیا ہے everybody agrees کہ this is a solution which is perfectly effective it is going to be effective problem یہ ہے کہ social اور political opposition بہت زیادہ ہے ہماری unfortunately زیادہ تر expectation بھی یہی ہے کہ legal fraternity میں صحیح اس کی opposition ہوگی اس طرح کی reform کی تو یہ challenges ہیں اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں ہم اپنے آپ کو گیر کریں کہ ہم نے سسٹم کو امپروو کرنا ہے اگر سسٹم امپروو ہوگا تو لوئرز کی بھی جو ہے وہ اس کو بینیفیٹ ہوگا ان کو نقصان نہیں ہوگا اس چیز کا مقدمے تیز چلیں گے اور مقدمے جب فیصلے ہوں گے تو پھر جو لیٹگنٹ ہے اس کا سسٹم میں بیلڈ ہوگا اس وقت لیٹگنٹ جو ہے وہ کیوں نہیں پیسے دینے کے لئے تیار یا کم دینا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سسٹم میں سے مجھے ملنا ہی کچھ نہیں ہے کیوں کروں لیکن جب اس کو یقین ہو جائے گا ایک یا اور اس پروسس کو بھی زیادہ اہمیت دے گا اور سمیللی اس کے لئے انویسٹ کرنے کے بلیے زیادہ تیار ہوگا جس کا بینفر لائرز کو ہوگا سر یہ ہم آئے دن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سٹرائک ہوتی ہیں وکیلوں کی طرف سے پچھلے دنوں ایک کالیگز کو جو لائرز ہیں سب ڈسکیشن بھی کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ باقی اداروں کو اور انسٹیوشن کو اور ان کی خامیوں کو اپنی جگہ پہ چھوڑ کے ہمیں تھوڑا سا اپنی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور خاص کر جو جنگ جنگ جنریشن لائرز آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے اور یہ جو آئے دن سٹرائکس بھی ہیں دوسرے بھی ہیں وائلنس بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو رین ان کریں کانٹرول کریں اپنی پاور اپنی جو ہم نے ایک موومنٹ اور اپنی فرٹرنیٹی بلٹ کی ہے اس کو محفوظ رکھیں اس کو اکٹھا رکھیں اپنے یونٹی رکھیں بلکل اپنا ملک کے لیے کانسٹوشن کے دیفنس کے لیے بڑا ضروری ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس کا اپنا خود جو ہے وہ ایک سٹرائکس کا نقصان سب سے زیادہ لوئر کو ہوتا ہے جو تو اگر وہاں پہ لوکل لوئر کو پوچھیں گے تو وہ کہیں کہ سب سے در نقصان تو ہمیں ہو ہے جو دی ٹو ڈے چلتے ہیں جو بیلز کے لیے جنہوں پیش ہونا ہوتا ہے تو ہوت ہوتے ہیں ان کا دی ٹو ڈے ہوت ہوتا ہے سینئر لوئر سینئر لوئر ریٹریبیوٹ ایکشن تب تک پاورفول ہے جب تک اس کی ایک ویلیو ہے یا اس کی جب تک اگلے کے ذہن میں اگر آپ روزانہ کریں گے اس سے تو اس چیز کی ویلیو یا اس چیز کی جو فیکٹر ہے آف کریٹنگ آ آ آ آ آ آ آ دھنکنگ پروسسس وہ دلیوٹ ہو جاتی ہے آئے روز اگر آپ سٹرائک کریں گے دالتیں بند کر دیں گے تو ظاہر ہے اس چیز کی ایکٹیوٹی تو بہت ختم ہو جائے گی نا تو ہمیں یہ چیز بھی سوچنے کی ضرورت ہے سر ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ دیجیل سائیٹ بھی ماری اور کچھ لوگ بھی دیجیل کوٹ سسٹم ریڈیوز کرانا جا رہے ہیں پاکستان میں آپ کا کے خیال میں اس کی حق میں ہو بڑا اچھا دوسرے ملکوں میں تو ہو رہا خاص کر آج کل جس طرح کوویڈ اور دوسری چیزیں ہیں اور خاص اگر اگر اس سے امپروو ہو سکتا ہے اور بیک لاغ دوبارہ اس چیز کو امپسائز کرتا ہوں کیونکہ آج ایم کنونسٹ میری یہ کنوکشن ہے اپنا پولیٹیکل اور لیگل سارے سسٹم کو دیکھ کے ہم ہر چیز ملک کا ایک رات کو ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو ٹھیک کر دیں گے تو بہت زیادہ چیز کو فائدہ ہوگا وہ کیا ہے جیوڈیشن پروسس ایڈمنیسٹریشن آف جیسٹس کو اگر آپ ٹھیک کر دیں گے پورا ملک ٹھیک نہیں ہوگا ہزاروں مسئلے رہیں گے لیکن ملک میں بہت زیادہ چیزیں اس ایک چیز سے ٹھیک ہو جائیں گی مطلب یہ اس طرح نہیں ہے وات پلانٹ یا ڈیم یا پاور پلانٹ ٹھیک ہے اس کا بجلی کا فائدہ ہوگا جیوڈیشن ایڈمنیسٹریشن جسٹس ایسا نہیں ہے اس کو آپ ٹھیک کریں گے ملک ہر شعبے کو فائدہ ہوگا اور ہر انسان کو اس کا فائدہ ہوگا آپ ڈیلے روک دیں گے تو آپ ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس ایفیکٹیو کر دیں گے اگر آپ ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس ایفیکٹیو کر دیں گے تو اب اس ملک میں بہت زیادہ چیزیں ایفیلٹر کر سکتے ہیں جسٹس سسٹم ایفیلٹر نا جیسے پانی کا ٹینک میں بھی کافی کام کی تو اس کام کے بارے ہوتے ہیں وہ نیچور ورک کس طرح ہے اور کیا وہ نارمل ایڈیگیشن سے فرک ہے ہاں جی پاور سیکٹر میں ریگولیٹری اس کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اس کے ٹیرف ہوتا ہے اس کے اپروول ہوتی ہیں اس کے کچھ لائسنسز ہیں تو اس میں فرق ہے اس میں لیٹیگیشن اس کا زیادہ بڑا حصہ نہیں ہے نہ ہونا چاہیے اس میں کمرشل ایسپیکٹ زیادہ پریولینٹ ہے تو اس میں جو اگریمنٹ ہیں ان کی انفورسمنٹ ان کی نیگویشییشن ان کی سیٹلمنٹ ان کو فائنل کرنا یہ زیادہ بڑا کام ہے لیٹیگیشن ہو جاتی ابھی بھی چال رہی ہے وہ زیادہ پھر کیونکہ یہ بہت کام پلیکس اگریمنٹ ہوتی ہیں اور اس میں فورن کاؤنسل بھی اکثر انوال ہوتے ہیں تو ان میں انٹرنیشن آبیٹریشن ہوتی ہے تو لوکل کوٹس میں کم ہی ہوتی ہیں یہ انٹرنیشن فورم پر ان کے ڈیسپیوٹ ہے it's not like the average litigation constitution ویسے نہیں ہے سیاسی کریئر تو میرا زیادہ اتنا لمبا نہیں ہے میں نے یہ پچھلا جو الیکشن تھا اسی میں ڈیریکٹ لی انوال ہوں جیسے میں آپ پتایا والد صاحب کی تک ہسٹری ہے ایٹی فائیو سے وہ پولیٹکس میں رہے ہیں تو ہم ایک پولیٹکل گھر میں زور رہے ہیں میرا کزن بھی فیصل آباد میں ٹاؤن نازم رہے ہیں دوسرے بھی فیملی میمبر رہے ہیں انوال تو ہم ایک پولیٹکل ہاؤس ہولڈ میں کیونکہ بڑے ہوئے ہیں تو آپ سیپ ان تو کرتے ہیں چیزیں ڈیریکٹ میں انوال ہوں سے انپورچنٹلی میں سکسیس فل نہیں ہو سکا انڈیپنڈنٹ کینیڈیٹ تھے وہ سکسیڈ کر گئے تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو پولیٹکل پروسس سے بھی علم ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں آئین اور یہ کتابیں اور یہ بحیثیں ایک دیہاتوں میں پہنچ کے ووٹر سے مل کے جس نے بچارے کی جوتی بھی نہیں پوری ہوتی اور جن کے اکثر کے پاس موٹر سیکلز کے لیے لیکشری ہے ان کی تو یہاں پہ دیموکرسی پریکٹیکل لیول پہ آپ رہی ہے تو جب آپ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو کئی چیزیں ریلائز ہوتی ہیں کہ جو پرائیرٹیز ہیں اور جو ان کی لوگوں کی جو انٹرس ہیں وہ بہت مختلف ہیں جو یہاں پہ لوگ اکثر دیموکرسی کے بارے میں لوفٹی ڈیبیٹس کرتے ہیں وہ چیزیں بڑی فرق ہیں سر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا پولٹیکس سائٹ پہ سائٹ پہ نہیں آگا اب تک تو کچھ ایسا نہیں ڈیسائیڈ کیا جی بٹ ڈیوڈ ڈیوڈ آلویز اوپن لیٹس سی وڈ ہیپنز اب دیکھتے ہیں ضرورت پڑتی ہے یا جگہ بھنتی ہے یا لوگ سمجھتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ اور مشہورہ کر ہی ہے بٹ ویل سی لیکن آم آم کانشن سب ون تینگ اور میں دوستوں سب بھی ڈسکیشن کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو شاید میرا نیچرل انکلنیشن آب آلویز بن درون تو میرے خواہرنس سکتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں ہم سب لوگ بیٹھے ہم سب ایک بیوشن ہو سکے تو اب تک بھی میں کرتا رہوں کوئی اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا نام آئے اور میں ہی ہو جاؤں جو آپ کے پاس بینیفیٹ کے لیے آپ کے پاس میجرز ہیں سجیسشن ہیں میں تو بلا وہ سوچے سمجھے شیئر کرتا ہوں جس کو دینا دے سکتا ہوں دیتا ہوں کہ آپ کر لیں آپ یہ اپنی تختی لگا لیں لیکن کچھ کر دیں لوگوں کے لیے حالات تو بہت برے ہیں سر ہم دیکھتے ہیں آپ لاؤ فیلڈ بھی آپ کے پاس ہے آپ پولٹکس بھی دیکھ رہے ہیں اور بزنس بھی چلا رہے ہیں پارک لین ہوتل جیسے 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 لیکن اس میں یہ کہ بزنس سائٹ پہ میری کم انوال منٹ ہے میرے بھڑے بھائی ہیں سرفراد صاحب he is the one who is mostly responsible and my father چیما صاحب خود بھی دیکھتے ہیں سارے معاملات کو بات میری اس میں کم انوال منٹ موسی لیگل سائی بٹوین law and politics تیسری چیز بہت ہی مشکل ہو جاتی دو چیزوں میں بہت مشکل ہے آپ سپیشلی جب میں ہوت پریکٹس میری اپنی ہے خود کینڈیڈیٹ بھی آپ تو آپ نے ٹائم دینا ہے کنسٹیچونسی کو بھی پریکٹس کو بھی اور very چیلنج وقت اپنے لئے بہت کم بچتا ہے ٹریولنگ بہت زیادہ ہے کوٹ میں آپ کو پتا ہے ارلی مورننگ سٹارٹ ہوتا ہے لیٹ نائیٹ جو ہے کلوز ہوتا ہے تو میروں ساروں کو پتا چیز it's not easy and if you do it professionally اور vigorously کام کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا چیلنج کوئی سلوشن نہیں چیلنج آئی دونوں فیلڈ سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے politics سائٹ سے کیسز آگئے یا پھر legal fraternity سے آپ کو فائدہ ہوگیا کیا یہ چیزیں آپ کے آتی ہیں سامنے اس کا فائدہ ہے اس طرح تو پتا نہیں یہ ضرور ہے کہ یہ دونوں جو professions یا lines ہیں historically intertwined ہیں یہ بہت closely wed ہیں دوسرے کے ساتھ جو ہے politics اور law اور میں سمجھ تو اس کی probably سب سے بڑی reason یہ ہے کہ commonality بہت زیادہ ہے constitutionality ہے اس میں legal enforce politics میں بھی تو دیکھیں کیا ہے constitution ہے constitution enforcement ہے institutions ہیں institutions کا function ہے تو یہ ساری چیزیں تو law کے ساتھ closely resemble اور relate کرتی ہے تو law feeds very well into politics and i think if you are a lawyer doing politics تو آپ کو بہت advantage are you understand the system better اور political lawyer کو benefit practice میں میرا نہیں خیال کی شاہد اس طرح ہوتا ہے جس طرح شاہد آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس میں اتنا benefit شاہد نہیں ہوتا جو voters ہوتے ہیں they're not looking to pay voters جو ہوتے ہیں they're looking to get you to serve them وہ شاہد اس طرح اتنا benefit نہیں ہوتا اس کو سمجھنے میں فائدہ ضرور ہوتا ہے سسٹم کو سر کوئی میسج آپ ہمارے جو ینگ لوئیرز ہیں جو فیلڈ میں آتے ہیں جو کہ اگر سچ کہا جائے تھوڑا سے کبرائے ہوئے ہوتے ہیں ہاں میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں جی کہ دیکھیں ایک تو چیلنجز ہیں یہ تو ہم سب کو پتا ہے ہمارے پروفیشن میں ہم سنٹیمنٹ سسٹم ڈیفیکٹیو کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اس میں گیون نہیں کرنا چاہیے تو اس میں گیون نہ کریں یہ ہے اپنی جگہ پہ چیلنجز بھی ہیں سسٹیمیٹک پروبلم بھی ہیں that's there having said that حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے لوگ پروفیشنلی کام کارے ہیں گورنمنٹ بھی ایسے لوگ ہیں جوڈیشری میں بھی بلکل میں کہوں گا کہ آپ یہ رویہ یا تصور نہیں لے کے چلنا چاہیے کہ بلکل ہپلس ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ ایفرٹ کریں محنت کریں آپ خود محنت کر جائیں میں تو آپ دیکھیں گے انصاف ہو رہا ہو گا اور جو چیز ایمپرویمنٹ کیا وہ میں کہ ہم ایمپرویمنٹ کچھ کریں لے کریں ان پریکٹیکل ٹرمز لفٹی ڈسکیشن میں لکھیں سوچیں بنائیں اپنی سجیسٹن شیئر کریں اس کے اوپر جو کامورت سو کرتی سم اس کو accept کریں اور improve کریں this is the way to do it thank you sir that will be all thank you very much